کیا کہتا ہے ویگیان کیسے ہوا تھا پرتویکن نرمان پرتویکن نرمان کیسے ہوا اس سوال پر ویگیان کی پاس بہت ساری جانکاری ہے آکڑے ہیں پھر ویگیان کو کہنا ہے کہ اس سوال سے سنبندت کئی سوالوں کے جواب میں ہمیں تلاشنے ہیں پھر بھی بیگیانک پرتویکن کی اتحاس کی بہت ساری آمدھانیں بنائے ہیں جن کی پشٹی کرنے کے پریاس جاری ہے وہی اجاننے کے بھی پریاس ہو رہے ہیں کہ جن حالتوں سے پرتویکن گزری اس سے دوسرے گرہ کیوں نہیں گزر پائے برہمان میں تارے اور ان کے دوسرے پرندوں کا نرمان کیسے ہوا یہ ایک بہت ہی جھٹیل پرشن ہے اسی سے جڑا سوال ہے کہ پرتویکن کا نرمان کیسے ہوا تھا سندھیوں سے چلے آ رہے بیگیانکوں کیا دھیانوں اور انترچ اور لوگنوں کے بادہار پر بیگیان نے کچھ حد تک اس کرتی کو سلجھانے کا پریاس کیا پرتویکن کا نرمان کا اتحاس ہمارے سور منڈل کے اتحاس سے الگ نہیں ہے لیکن کیا ہم پوری طرح سے جان سکے ہیں کہ پرتویک کیسے بنی تھی اور اسے بنانے میں کن کن پر کریانوں اور کارنوں کا یوگدان تھا تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہنا ہے بھی گان کریں گیس اور دھل کے کنوں سے شروعات ہوا تھا اربو سال پہلے ملکی ہوا گالیکسی کے ایک کونے میں گیس اور دھل کا بادل گھوم رہا تھا اس میں کسی پرانے تارے کا افشیش بھی تھے جس میں کچھ پہلے سپرنوہ بھی سپورٹ ہوا تھا گیس اور دھل کے کن تیرتے رہے لیکن وہ شروع میں دور دور ہی تھے لیکن تبی پاس کے ایک تارے میں بھی سپرنوہ بھی سپورٹ ہوا جس میں انترچ میں پرکاش اور ارجہ کے چھٹکے والی ترنگیں چاروں اور فیل گئے ہیں اس سے اس بادل میں گیس اور دھل کے کن پاس پاس آ گئے ہیں سوریہ اور چکرکہ کا نرمان بھی ہوا تھے اسے سمائے جلد ہی گیس اور دھل کا بدہ جلد ہی گیس اور دھل کا بادل ایک ویسال گیند میں بدل گیا اور گرتوں کے پربھاو سے اور پڑا ہوتا گیا گیس اور دھل کے کنوں کے بیچ انتکریہ ہونے لگے اور گیند کے اندر شکتی سالی ناب کے پرتکریہ ہونے لگے اور بادل کی گیند سوریہ جیسے تاروں میں تبدیل ہو گئے جبکہ دھول اور گیس کا بہت سارا حصہ سوریہ کا چکر لگانے لگا جس سے گرہ نرمان کرنے لگے جس سے گرہ نرمان کرنے والی چکرکہ کہتے ہیں شیشو گرہ کا نرمان کلانتر گیس اور دھول کن پھر آس پاس آنے لگے اور گرہ نرمان کی پرتکریہ شروع ہو گئے جلد ہی یہ گیس اور دھول کے کن مل کر ایک بڑا آکار لینے لگے جبکہ گیس اور دھول کے کن اب بھی سوریہ کا چکر لگا رہے ان پنڈوں نے دھول اور گیس کے کن اور جیادہ ماترہ میں جوڑنے لگے اور ان میں سے ایک پنڈ آگے چل کر ہماری پرتکری بندے پرتکری اور انگرہ کا نرمان سور منڈل کی وکاس کے ساتھ ہی ہوا تھا وہیں دوسرے حصوں میں بودھ شکر منگل گروہ سلیہ یو ایس اور نیپچن گرہ اور پھر چندرمہ بھی بنے سبھی سیسو گرہ گھون کرنے لگے اور اپنے آس پاس کے پتھارت اپنے اور کھیچ بھی رہے تھے اور اپنا آکار بڑھا رہے تھے ہماری پرتکری سے بھی کئی پتھر ٹکرا رہے اور اس کے اندر گر رہے تھے اسی پوری پرتکریہ میں اس کا پدارت گرم ہوتا گیا اور وہ پھگلی ہوئی چٹان کی ایک وشال گاہ گیند بن گئی اسی بیچ ایک اور بڑی گھٹنا ہوئے اور پرتکری ایک اور وشال پرنٹ ٹکرا گیا اس میں پرتکری تو اور زیادہ بڑی ہو گئی لیکن اس میں ایک ٹکڑا بھی دور افتریج میں تہرنے لگا جو بعد میں ہمارے گرہ کا ایک ماتر پرتکریہ اپ گرہ چندرمہ بن گیا اس اہدھارنا پر کچھ فرقیانکوں کو اپتی بھی ہے لیکن ابھی یہ اہدھارنا سب سے مجبوط ہے اس سمیں کی پرتکریہ میں جوالہ مکھی بہت زیادے تھے پرتکریہ پر شروع میں بہت سارے جوالہ مکھی اور لابا موجود تھا دھیرے دھیرے پرتکریہ تھنڈی ہونی لگی لیکن ان میں بہت سمیں لگا اس بیچ کئی برف کی چٹانے اور گیس پرتکریہ پر آئی اور برف کی پگھلنے سے یہ سمندروں اور مہا ساوروں کا نرمان ہونے لگے پرتکریہ کا تھنڈا ہونے کی پرکریہ لمبے سمیں تک جاری رہی اور پرتکریہ کی پوری پرتک تھنڈی ہو کر ٹھوس ہو گئے جس کی گہرائی میں بگھلی چٹانے گرم ہی رہی اسی کے بعد پرتکریہ پر جیون کے انکل حالات بن گئے وائیو منڈل مہا ساگر دھرتی پر پیڑ پودے آدی سے جانورے اور انہی جیوہ کا وقاس ہوا اس دوران پرتکریہ میں مہا بناش کی گھٹنائے اور کچھ چرم موسمی بدلہ کی بھی گھٹنائے ہوئے جس میں کئی طرح کے نئی پرجاتیاں کا آگمن ہوا اس بچ ڈائنوزور آئے اور ختم بھی ہوئے اس بعد کچھ لاکھ سال پہلے ہی سانوں کا دھرتی پر وقاس ہوا اور کچھ سو سال پہلے ہی سان بیتاؤں نے ویگیان کی وقاس کا بعد کچھ ہی دشکو سب بیتاؤں سب بیتاؤں نے ویگیان کی وقاس کے بعد کچھ ہی دشکو پہلے تکنیکی وقاس دیکھ جسے انتریچ یاترہیں گگن چنبی مارتے آدھی دیکھنے کو ملے ہیں تو کچھ اسی طرح سے نیرمان ہوا ہماری قرط بھی کا تو ویڈیو کیسا لگا اچھی لگے تو لائک کریں چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی